السلام علیکم اس ہے عمر علی ویلکم بیک تو ور یوٹیوب چینل لیٹس لینڈ مئت عمر علی تو آج ہم آپ سب کی خطبت میں حاضر ہیں پھر سے ایک لیٹس چوب کی اپریوٹ کے ساتھ تو فائنلی سینٹرل پاور پرچیزگ اجنسی میں لیٹس چوب کی ناؤسمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی عالا ودی پاکستان ان جوپس میں کون کون اپلائے کر سکتا ہے کیا آپ کی کالفیکیشن ہونی چاہیے اور آپ نے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بھر لائکن کو دبا دیں تاکہ ہم آرہی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکے بیسیکلی جن میرے بہن بھائیوں نے بیچلٹس، ماسٹرز یا کوئی بھی اے سی اے سی اے کمپلیٹ کیا یا ڈگری کمپلیٹ کیئے تو وہ ان جوپس میں ایزیلی اپلائے کر سکتا ہے یہ جوپس آل آبودی پاکستان ہے مطلب یہ کہ آپ چاہیں سندھ پنجاب کے پکے بلوچستان یا گریرل بلدستان یا سندھ کے کسی بھی شہر یا پنجاب یا پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہیں تو آپ ان جوپس کے لئے ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں یہ پلیس آف پوزٹنگ آپ کے آل آبودی پاکستان ہوگی وہ جو آپ کا ٹیس سینٹر ہوگا وہ بھی آپ کو چوائس پہ آپ کی دیا جائے گا سب سے پہلے بھی ہم آپ کو فرس سٹیپ ان کی افیشل ایڈویٹ کر کے بتائیں گے نمبر سیکنڈ اس سٹیپ پہ ہم آپ کو ان کی افیشل ویب سیٹ بھی وزیٹ کروائیں گے جہاں سے آپ نے ان کی افیشل ایڈویٹسمنٹ کو ڈاملوڈ کر کے اچھی طریقے سے ریٹ کرنا ہے اور نمبر تھرڈ اس سٹیپ پہ انشاءاللہ ہم آپ کو اونلائن اپلائے کا بھی طریقہ بتائیں گے کس طریقے سے آپ نے اپلائے کرنا ہے چلے چلتے ہیں ان کی سب سے پہلے افیشل ایڈویٹسمنٹ کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی افیشل ایڈویٹسمنٹ ہے جو ہم نے آپ سب کے لئے ڈاملوڈ کی ہوئی ہے یہ سٹارٹ ہوئے جنری ٹورڈ سکسس سینٹرل پاور پرچیزنگ اجنسی سی ڈبل پی ہے کمپنی آف گورنمنٹ آف پاکستان سب سے پہلے اگر ہم پوسٹ کی بات کر لیں تو ہمارے پاس آرہا اسیسٹینڈ مانیج ہے جو کہ ایکنومی میٹرنگ کی جوپ ہے اس کے لئے کولیفیکیشن کی بات کرنے تو آپ کے بعد بیچلرز یا ماسٹرز تگری نا ایکنومکس یا ایکنومکس میٹرکس ایکو میٹرکس یا ایٹلیس سولہ سال کے آپ کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور اچی سی ریکنائزٹ یونیورسٹی سے ٹھیک ہے ایکسپیرنس کی بات کرنے تو آپ کے پاس تین سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے پوسٹ کولیفیکیشن کا یا آپ کے پاس ملٹی انٹرنیشنل اگنیزیشن میں آپ نے کام کیا ہونا چاہیے نیبر سیکنڈ پیار اسیسٹینڈ مانیج ہے جو کہ پلینک انیلیسٹ کی جوپ ہے اس کے لئے آپ نے بیچلرز یا ماسٹرز دگری آپ کی ایٹلیس سولہ سال کی ہونی چاہیے ایکٹریکل میں میکنیکل میں اس کے لئے آپ کے پاس تین سال کا ایکسپیرنس چاہیے ٹھیک ہے نمبر تھرڈ پیار اسیسٹینڈ مانیج ہے جو کہ فیننشل اسیسٹینڈ انیلیسٹ کی جوپ ہے اس کے لئے اگر آپ نے چارٹڈ اکاؤنٹین یا کوسٹ آف منیجمنٹ اکاؤنٹین آف سی اے یا انٹر آئی سی اے میں انٹر یا آئی سی اے سی اے فے اور میمبر آف دی پروفیشنل باڈی آف دی آکاؤنٹین اپنے کیا ہوا ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی لئے آپ کے پاس تین سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اینا پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں پھر آلے نمبر فورت پہ اسیسٹینڈ مانیجر ڈیٹا انیلیسٹ کی جوپ ہے اس کے لئے اگر آپ کی بیچلرز یا ماسٹرز ڈگری انہ کیوئے سولہ سال کے نمبر سائنس میں یا انجیننگ میں یا ڈیٹا سائنس میں یا مشین لرننگ میں اور کوئی بھی ایکلرن ڈگری نہ کیوئے ریلیونٹ فیلڈ میں آپ نے اچھی سی ریکنائیس انسٹریٹوٹس ہے تو آپ اس میں ازلی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کے بعد تین سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور آپ کا مشین لرننگ اور آٹیفیشل انٹریجنس کا بھی کام آنا چاہیے پھر آرہے اسیسٹینڈ مینیجر جو کہ رسک منیجمنٹ کی جب ہے بیچلیٹس ہونی چاہیے آپ کی ماسٹرس ہونی چاہیے انہا سولہ سال اینہ ایکنومکس میں ایکنومکس میں یا انرڈی ایکنومکس یا انرڈی پالیسی یا رسک منیجمنٹ میں اچھی سی ریکنائیس انسٹریٹوٹس ہے اس کے لئے بھی آپ کے پاس تین سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے انہا ملٹی ہو ایکنومکس میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں جو کہ آپ کو ایڈوانٹیج سابت ہوگا پھر آرہ سیسٹینڈ مینیجر مونیٹرنگ اینڈی ریپورٹنگ کی جوب ہے اس کے لئے اگر آپ کے پاس بیچلر سے ماسٹرس ڈگری سولہ سال کی ہے ایکنومکس 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 انجیننگ یا ایکنومکس انجیننگ میکنومکس انجیننگ میکنومکس انجیننگ اور انجیننگ سائنس اور کوئی بھی آپ کے اس کے برابر آپ نے کوئی ڈگری کی ہوئی اچسی ریکنائز ادار سے تو آپ اس میں سلیپ پلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس تین سال کا ایکنومکس ہونا چاہیے پھر آرہا ہے اسسسٹینڈ مینیجر موڈلنگ اندی سپیشلسٹ کی جوب ہے اس کے لئے اگر آپ نے بیچلرز یا پھر ماسٹرز ڈگری کی ہوئی سولہ سال کی کم سے کمین الیکٹریکل میکنیکل میکٹرونکس انجیننگ یا الیکٹرونکس انجیننگ یا میکنیکل یا پھر انجیننگ سائنس آپ نے کی ہوئی کوئی بھی ایکلون ڈگری اندرمنٹ فیلڈ میں اچسی ریکنائز ادار سے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کے پاس تین سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے پھر آ رہا ہے اسیسٹنڈ مینیجر ٹیکنیکل کی جوب ہے اس کے اگر آپ نے بیچلرز آف انجیننگ ان الیکٹریکل الیکٹرونکس میکنیکل فور کو اچیس ریکنائز ادار سے کی ہوئی تو آپ اس میں ازلی اپلائے کر سکتے ہیں minimum آپ کے پاس سولہ سال یا اچیس اینٹر یا اچیس اینٹر یا اچیس اینٹر یا اچیس اینٹر یا اچیس سال کی اچیس ریکنائز ادارے سے آپ کی ہوئی اور اس کے لئے آپ کے پاس اگر ایکسپیرنس نہیں بھی تب آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں پھر آرہ اسیس مینیجر ہمین رسورس کی جوب ہے مانس اٹر سی آپ اپنے اپنے مبی ایم 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 سال سال کے ایم 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 پاکستان سکتے ہیں تو آپ ازلی اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ پاس تین سال کی ایم اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ پاس تین سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے پیرار اسیسٹیڈ مینیجر لیگل کی جوب ہے اس کے لئے اپنے بیشلر آف ایم 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 پیرار ایم 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 پیرار ایم 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 اس کے لئے بھی آپ کے پاس چین سال کا کسپیرنس ہونا چاہیے پھر آرہا ہے سیسٹینڈ مینیجر گوورننس آف کمپلینس کی جب ہے اس کے لئے بھی اگر آپ نے بیچلیٹ سے ماسٹرز دگری کی ہوئی ہے سولہ سال کی نا کمپیوٹر سائنس یا سوفٹر انجیننگ میں اچھی سی رکنائز کی ادارے سے تو آپ اس میں ازلی پلائر کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس چین سال کا کسپیرنس ہونا چاہیے پھر آرہا ہے سیکنڈ لاسٹ پہ اس کے لئے بھی آپ نے بیچلیٹ سے ماسٹرز کی ہوئی ہے سوچل سولہ سال کی نا کمپیوٹر سائنس یا سوفٹر انجیننگ اچھی سی رکنائز کی دارے سے تو آپ اس میں ازلی پلائر کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس تین سال کا کسپیرنس ہونا چاہیے پھر آرہا ہے سیسٹینڈ مینیجر گرافک دیزائنر یو آئی اینڈ یو ایکس مطلب یوزر انٹرفیتر یوزر دیزائنر اس کے لئے بھی اگر آپ نے بیچلیٹ کی ہوئی ہے سولہ سال ہے نا کمپیوٹر سائنس میں سوفٹر انجیننگ ہے اچھی سی رکنائز کی دارے سے تو آپ اس میں ازلی پلائر کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس تین سال کا کسپیرنس ہونا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹیپل یہ دپارٹمنٹس میں یہ جوب سے نمبر اور پوسٹ کتنی زیادہ ہیں تو اس کے لئے آپ کی تعلیم جو کم سے کم بھی سولہ سال یا ماسٹرز ہونی چاہیے تو آپ اس میں میرے بھی این بھائی ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی ان کی نمبر اور پوسٹ جو میں آپ کو اچھے ترے سے ریٹ کر کے بتا دیا ابھی ہم چلتے ہیں ان کی کچھ ایمپورٹنٹ اسٹرنکشنز کی طرف ایج لیمیٹ آپ کی جو ایج لیمیٹ ہونی چاہیے پہنتیس سال ہونی چاہیے باقی یہ پاسنگ آپ کا ریٹین ٹیسٹ ہوگا تو جس کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونگے تو انہی وہی ٹیسٹ پہ کلیر کر پائیں گے ادروایس باقی جو ہوں گے وہ فیل ہو جائیں گے ایکوال اپورچنٹی دی جائے گی میلو فیمیل کو جو کورمیٹ سرمنٹ ہوں گے وہ پروپر چینل کے تھو اپلائے کریں گے اور جو بھی یہ پروپر چینل اور آپ نے جو بھی ان کو ڈاکومنٹس وگر ان کو سینٹ کرنے وہ بلکل صحیح ہونے چاہیے اگر صحیح نہیں ہوں گے تو وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا ایڈورٹائزمنٹ آلسو ویریبال انہوں نے کہا کہ ایڈورٹائزمنٹ آلسو ویریبال ان کی یہ والی ویبسائٹ پہ آپ چاہیے تو یہاں سے بھی تک سکتے ہیں کہ پرائم مینسٹر نیشنل جو پورٹل پہ بھی یا نیشنل واربمنٹ ایکسچینج ٹول پہ بھی ہے ٹھیک ہے ہاو تو اپلائے کا پروسس پہ آتے ہیں جو کہ ایمپورٹنٹ ہے اپلیکیشن فرم ان اونلین اپلیکیشن فرم کو ڈاملوڈ کر کے ان کو سینٹ کر دینا ہے یہ والی ایڈریس پہ جو کہ پانچ جن فروری دوزہ چوبیس سے پہلے پہلے ٹھیک ہے یہ ساری وہی اپلیکیشن سمیٹیڈ با ہینڈ اگر آپ ان کو اپلیکیشن ہاتھ سے سینٹ کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی قریبی ادارہ ہے آپ کے گھر کے قریب تو آپ وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا آپ نے ان کو لازمی بوست ٹی سیس کرنے ٹھیک ہے جن کے اونلین ڈیپوزیٹ پہ آپ نے ان کو ایک سو چالیس روپے ایک سو تیسو روپے آپ نے وہ بھی سینٹ کر کے ان کو اس کی بھی ایک تصویر بھیج دینی ہے ٹھیک ہے یہ والی ایڈریس پہ اب یہ نمبر فائز سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے جو کہ ہم نے آپ کو اپلائے ایڈریٹائزمنٹ ان کی دکھا دیئے now let's move towards their official website یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے Chrome browser پر سرچ کیا ہوا ہے Central Power Purchasing Agency Job 2024 جیسی آپ سرچ کریں گے تو اگر ہم اسے سٹول ڈاؤن کریں تو ہمارا پاس یہ فرسٹ پر لنک آ رہے ہیں CPP ہے مطلق Central Power Purchasing Agency جیسی میں کریئر پر دباؤں گا تو میں پاس نیوٹ اپنے وینڈو اپن ہو جائے گی یہ ان کی ویب سائٹ ہے میں بھی آپ کو یہاں سے دکھا جاتا ہوں یہ اپن ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بیوٹیفل انٹر فیس ان کی ویب سائٹ کا یہاں پہ اگر یہ ڈائریکٹلی اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو انشاءاللہ اس فیڈیو کے ڈسرپشن میں دے دوں گا تاکہ میرے ویورس کو کوئی پریشانی نہ ہو یہ بھی جو بھی جو بھی جو بھی انہوں نے اوفیشلی بھی اناؤنس کرنے گا یہ اٹلیسٹ مگر جو بھی میں نے جو بھی باتایا جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے جس کی ہے پانچ فروری دوزار چوبیس جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے ایک کو میکٹرکس، پلیننگ انیلیس، فائننشل انیلیس، ڈیٹا انیلیس، ڈیسک مینیشمنٹ، مونیٹرینگ اور ڈیپورٹنگ یہ ساری وہ ہی جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے سیمپلی ابھی آپ نے یہاں پہ چلے جانا ہے ایڈورٹائیسمنٹ فور دی آپ نے سیمپلی جیسے آپ اس پہ دمائیں گے ہمارے پاس انیلیسوں کو اینکی ایڈورٹائیسمنٹ وہ یہاں سے ڈاملوڈ ہو جائےگی میں نے اولڈی یو یہ کہی ہوئی یہ ہے ڈی ریگ کی فارم میں یہاں پہ چیز میں یہ میرے اس پہ دیا ہے میں اس میں اس کو آپ دDownload کی میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں تھا تو میرے پاس یہ کی ایڈورٹائیسمنٹ یہی کھر داتا ہوں انیلال ایڈیٹن G یہ وہی ایڈبرٹائزمنٹ ہے جو میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ کر کے بتائیے بس میں نے اس میں چینج یہ کیا کہ میں نے ورڈ فائل کو پیڈی ایف میں کنورٹ کر دیا ٹھیک ہے ساری یہ وہی چیزیں جو میں انہوں میں نے آپ کو بتائیے 60% آپ کے یہ ہونی چاہیے اور ساری یہ وہی جوب سے رسک منیجمنٹ یہ یو آئی ایڈ یو ایکس جو لاسٹ میں ہے ہمارے پاس یہ رہا اس ویب سائٹ کا لنگ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کا ڈسٹرپشن میں دے دوں گا آپ نے جب ان کی سیمپل ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤملوڈ کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کی یہ والی جو لنک ہے آپ نے سیمپل اس کو کر لینا کوپی میں بھی آس اس کو آپ کو لائف کوپی کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ کوئی کنفیوز بھی نہ ہو ٹھیک ہے سیمپل ہی اگر میں اس کو نیو ٹیپ پہ اگر میں اس کو جی ابھی نہیں پہ گر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں میں کنٹرل بھی کر کے انٹر کر دیتا ہوں جیسی میں نے انٹر کیا تو میرے پاس official جو ہے اوٹی ایس کی ویب سائٹ اپن ہو جائے گی ٹھیک جیسی میں پاس یہ ویب سائٹ اپن ہو جائے گی تو آپ نے hon آسمنت والے پہ اس پر لگا دینا ہے cross جیسی آپmagharstraat لگائیں گے تو ہمارے پاس اگر اس کے میں scroll down کروں گا تو آپ نے آجانا ہو نائنسمنٹ میں ٹھیک ہے اناؤسمنٹ کے آنے کے بعد آپ نے سمپل یہاں سے اس کو کر دینا ہے موو یہاں سے نیچے ایرو سے یہاں سے موو کرتے جانا ہے ابھی ہماری جو بھی ہوگی آفیس آف دی ہمارا جو ہے یہاں پہ جاپ آ جائے گی یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رہا سینٹرل پاور پرچیزنگ اجنسی نیو آپ نے جیسی اس پر دمائیں گے تو ہمارے پاس نیو ٹپ پہ ونڈو پہ ہو جائے گی جو کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی یہاں سے سینٹرل پاور پرچیزنگ اجنسی کی جاب سے نمبر فرسٹ پہ وہاں پاس یہی تھی نمبر سیکنڈر پلیننگ انیلیسٹ فینینشل انیلیسٹ ڈیٹا انیلیسٹ رسک منیجمنٹ ساری یہ وہی جاب سے نمبر لاسٹ پہ یو آئی اینڈ یو ایکس ڈیزائنر ٹھیک ہے یہاں سے ساری وہی ہے ڈیسٹرپشن وغیرہ جو میں آپ کو پڑھ گئے بتا دی پروجیکشن کا ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ کا لاسٹ ریڈ اس کی ہے سیمپلی آپ نے چلے جانے فر ایکزیمپل اس کے لئے اپلائے کرنا چاہ رہے ایکنومک میٹرک یا پلیننگ انیلیسٹ کے لئے اپلائے کرنا چاہ رہے تو آپ نے سیمپلی ویو پہ چلے جانے میں جیسی ویو پہ جاؤں گا تو میں پاس نیوٹ اپ پہ ونڈو اپن ہو جائے گی یہاں سے آ رہا ہے یہاں سے اگر میں چاہوں تو ان کی ایڈپٹائزمنٹ بھی دیکھ سکتا ہوں اگین سے جو میرے پاس آ جائے گی اپن ہو کے وہی ایڈپٹائزمنٹ آ جائے گی جو میں نے بھی آپ کو ریٹ کر کے بتا یہ ٹھیک ہے یہ پیڈی ایف کی فرم میں آ چکی ہے میرے پاس ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں بیک یہاں سبھی میں پلیننگ انیلسٹ کا اپلیکیشن فرم دانلوڈ کرنا ہے جو کہ یہاں پہ انہوں نے صاف بتایا ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ آپ کو آنونس کر دی جائے گی ٹھیک ہے آپ نے سمپل ریجیسٹریشن فرم کو دانلوڈ کر لینا جیسی میں ریجیسٹریشن فرم کو آپ دانلوڈ کریں گے یہ اندھی فرم آف پیڈی اف ہوگا ابھی ہم آج چکے اپنے تھرڈ سٹپ پہ فرسٹ سٹپ ہمارا افیشل ایڈورٹائزمنٹ ہم نے آپ کو ریٹ کر کے بتا دی نمبر سیکنڈ سٹپ پہ ہم نے آپ کو اچھے درگے سے ویریفائی کر دیا ہے کہ یہ افیشل جوپ ہے جو کہ ان کی ویب سیٹ پہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا نمبر ٹھیک سٹپ پہ ہم نے جہاں سے آپ نے اپنے اپلین اپلائے کرنا ہے اس کا ہم نے آپ کو بھی اپلیکیشن فرم کو آگے پروسس کرنے کا بھی طریقہ بتائیں گے آپ بے فکر ہو جائے بھی یہ کمپٹیٹ کس طریقے سے کرنا آپ نے اپلیکیشن فرم یہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیول میں بتائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ٹھیک اپلیکیشن فرم سنٹر پاور پرچیزنگ اجنسی اپلائے فورد یہاں پہ اپلائے آرہا ہے جس جب کے لئے آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے سیمپل ان کی جو فی ہے وہ 140 روپے 130 روپے آپ نے کسی بھی بینک ہے ایچ بیل یا الفلا کسی میں بھی پے کرنے کے بعد اس کا برانچ کو یا ڈیپوزیٹ جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ نے وہ اور یہاں پہ اپنی ایک رسفیر سی اپلوڈ کر دینی ٹھیک ہے ٹیسٹی آپ کے قریب جو بھی پاکستان سے میں نے بتائے کہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا ٹیسٹی آپ کا ہوگا اپنا سی نیسی نمبر آپ نے اپنی ایچ اپنی ڈیٹ آف برث سب سے پہلے آپ نے ڈی لکھنا ہے پھر کونسا مہینہ ہے کونسے سال میں آپ نے وہ لکھ دینا ہے آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں آپ نے اپنے مکمل ایڈریس آپ نے اپنے فون نمبر یا آپ پہ سیل نمبر اور آپ کا اپنا ایمیل ایڈریس میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کر دینا ہے فون کو ڈاملوڈ کر کے اس کو بلیک کر دینا ہے آر ایو ڈی سیبل یا سی نمبر آپ نے اس پہ بٹی کر دینا ہے جنڈر میڈ یا فیمیر لے آم فورسی سے آپ ریٹائیڈ ہے یعنی آپ نے وہ کر دینا ہے یا آپ نے یا اسی اس کو اچھے طریقے سے گورنمنٹ سرمنٹ ہے آپ یہ وہ کر دینا ہے شیڈول کارد برنڈریس آپ نے نمبر کر دینا ہے سیمپل یہ نمبر سی سٹپ کمپلیٹ ہو گیا ابھی آ رہے ہیں سیکنڈ پہ اگر فی اگزیمپل اگر میں پلینڈنگ انیلیسٹ کیلئے اپلا کرنا چاہ رہا تو ان کی جو تاریح میں وہ سولہ سال ہونے چاہیے کم سے کم آپ نے ان کو بتائے کہ اگر آپ کی کوئی بھی ایڈوکیشن انفرمیشن گلت ہوئی تو یہ اپلیکشن نیجیکٹ ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے اپنی یہاں پہ ڈگری ٹائٹل لکھ دینا ہے میٹرک یہاں پہ ٹھیک ہے میجر سبجیکٹ کون سے تھے کون سے سال میں آپ نے کمپلیٹ کیئے کتنے نمبروں میں ادارے کا نام پھر اسی طریقے سے آپ نے اپنی انٹرگر لکھ دینا ہے پھر اگر بیچلر چودہ سال کے نیوی کیوئی تو آپ نے سولہ سال کے کیوئی تو آپ نے سمپل یہاں پہ اپنی جو بھی ڈگری کا نام کون سے میجر سبجیکٹ تھے کون سے سال میں آپ نے کمپلیٹ کیئے ڈگری کتنے مارک آپ کی ٹوٹل نمبر کتنے تھے ادارے سے آپ نے کیوئی ٹھیک ہے پھر پھر پہ مطلب آپ نے کسی بھی جگہ کام بغرہ کیا تو آپ نے اس اگر لگ دیل نایسے سویمی گورنمنٹ تھی ادارہ تھا اگر اگر نام کتنے ٹائم تک آپ پہ کام کیا یہ سارا نمبر ڈیٹیل میں بتایا پھر اگر اپنے اپنا نام اپنے والد صاحب کا نام اپنے تاریخ دینی پھر ثم اگر اپنے انگوٹھے نشان بلو انگوٹھے پہ لگا دینا ٹھیک سیمپل اینکہ اپلیکیشن فارم تب ہم آجاتے ادھر اپنے ٹک اٹیسٹ سیلیکٹ ٹھیک اپنے آپ پہ فوٹوگراف اپنا اٹیسٹ کر دی تو اپنے اپنے ٹک لگا دینا اوریجنل بینک سلیپ اٹیسٹ اٹیسٹ بینک سائیڈ او دی اپلیکیشن فارم اپنے انکی اوریجنل جو بھی آپ کو نیچے آئے گی اپلیکیشن کی ڈیپوزیٹ سلیپ اپنے ایک کوپی لے کے اپنے 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 ایک سینائسی کی کوپی بھی اس کے ساتھ بیگ سائیڈ پر لگا دینا اپنے ان تینوں پر ٹک لگا دینا ٹھیک پھر اپنے ان کی امپورڈن ڈسرکشن کو پڑھ لینا اپنے اس کو کٹ کر دینا کٹ کرنے کے بات اپنے 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 پر پوست کر دینا اٹس ایمیل ریکویسٹ میرے تو آپ سو ریکویسٹ کہ آپ اس پوست کر دیجئے گا بھی کافی ٹائم ہے آپ پہنچ چاہے گا پھر رنگ at the end جو فائنل step ہے اپنے 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 برانچ کوڑ لگ دینا کسی طریق کو اپنے پی کی برانچ نیم لگ دینا اگر آپ اپنے اپلائی کرنا دیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ بھی کر دینا ٹھیک ہے اب میٹرو کا یہ ہے اپنے ٹیسٹر آئی اس دن کا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے fee منر سے 115 روپیز ٹھیک 150 روپیز ٹھیک ہے سیمپل یہ تھی یہ اپنے اپنے سیمپل اپنے پاس رکھ لینے سیمپل ان کو جو آپ نے پی کر دی ہے فی آپ نے اپنا سیمپل نمبر تسویر رویڈ لگائی اور اپنے ایڈوکیشن ڈاکومنٹ سا اٹیچ کر کے ان کو ٹیسٹر کر دینا ٹھیک یا پہ آپ کے سیمپل آجیں گے یا آپ پہ کشیر سیمپل آجیں گے بیسیقل جو ہیں آپ کو صرف ایڈوٹائیسمنٹ ہی ریڈ کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اچھے طریقے سے information نہیں دیتے تاکہ ان کی ویڈیو لانگ نہ ہو جائے مگر ہم ہمارے جو بقیادہ ڈاملوڈ کر ان کو فل اپ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تو اپنے بھی تک بگر ہمارے چینل کو سبسرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو